ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں افشا تو آج ہماری امی ہماری فرمائش پر حلیم بنا رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں وہ یہ جیب ہے جو دھائی کلو ہے اور یہ ایک دم فریش ہے اور یہ حلیم ہے اور اس میں دالیں ہیں اس میں حلیم ہے چار سو گرام اور دالیں ہیں سو گرام تو ٹوٹل ہی آدھا کلو اس میں ساری دالیں چنے کی دال اڑت کی دال ارہر کی دال مسہور کی دال موم کی دال اور یہ سارے مسالے ہیں پیازے ہری مرچے ادرک لسن نمک مرچ حلدی دھنیا مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں جو لوگ تیز کھاتے ہیں تیز رکھیں جو کم کھاتے ہیں وہ ہلکی رکھیں اور یہ ہماری پیاز کٹ رہی ہیں یہ ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے جو ہم بعد میں ڈالیں گے تو یہ امی اب جیپ چڑھا رہے ہیں اسے بھولیں گی تو یہ کوگر لے لیا اس میں جیپ بیال دی ہے اور اب سارے مسالے ڈالیں گی اب یہ امی سارے مسالے مکس کر رہے ہیں جیپ میں اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گی پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جتنے پانی میں یہ گل جائے اور بھن جائے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اور اب یہ اس میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہے ہمارے گھر سرسو کا تیل یوز ہوتا ہے ریفائنڈ نہیں ہوتا ریفائنڈ بہت کم چیزوں میں یوز کر دی ہیں دیکھئے اب اسے مکسر دیا ہے اور اسے کوکر کا ڈھکن لگا دیا ہے امی نے اور اسے کیج پہ رکھ دیا ہے یہ حلی میں اسے امی نے مکسر میں گرینڈ کر لیا ہے دردرہ کر لیا ہے تاکہ اسے گھوٹنے میں آسانی رہے اب ہماری جیپ بھون چکی ہے تو یہ بڑے کوکر میں سے امی نے چھوٹے کوکر میں جیپ کر دیئے اور بڑے کوکر میں حلیم ڈال دیا ہے اور یہ حلدی ڈال دیئے اور اب یہ نمک ڈال دیا ہے اور اسے پانی امی نے اسے میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے حلیم میں اور ابھی اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں حلیم بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے اب اسے میں اور پانی ڈال رہی ہیں اور یہاں امی کو حلدی کم لگی اس لئے امی نے حلدی اور ڈال دی اب اچھے سے اسے ہم بھی مکس کر رہے ہیں اب اس کوکر کا ڈکن لگا دیا ہے اب یہ پکانے رکھتے ہیں تو ابھی کافی ٹائم لگے گا اسے دو ڈائی گھنٹے لگ جائیں گے حلیم گلنے میں پھر یہ گلنے کے بعد اور پکے گھٹے گا یہ جیب بن چکی ہے ہماری دیکھئے روگنوں پر آ چکا ہے مسالہ نیچے ہے ہمارے بھائی تو اس جیب نکال کے بھی کھا گیا ان سے سبر نہیں ہوا بھونیوی جیب کو نکال کر کھا گیا اور یہ حلیم دو سے ڈائی گھنٹے بعد ہم نے کھولا ہے تو دیکھئے گل گیا ہے ابھی یہ اور پکے گا ابھی ہم بھی جیب حلیم میں مکس کر رہے ہیں یہ اچھے سے مکس کر دیا ابھی دوبارہ گیس پر رکھیں گی امی اور دوبارہ پکے گا یہ پکتے پکتے نا تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تھک ہو جائے گا تھوڑا لیکن اتنا تھک نہیں ہوگا یہ رکھنا امی نے پتلہ ہی ہے کیونکہ یہ پتلہ ہی حلیم بنتا ہے ہمارے گھر کیونکہ سب وہ ہی کھاتے ہیں پتلہ تھک حلیم کو ہی نہیں کھاتا اس لئے ہمیں ایسے ہی پسندے تو امی ایسے ہی بناتے ہیں یہ امی نے ہر ایمیج ڈال دی ہے اس میں اب یہ اسے گیس پر چڑھا دیا ہے پکنے کے لئے اب حلیم پھل چکا ہے پھل چکا ہے آپ کی پلاس کا بہتار لگا رہے ہیں دیکھئے اوپر سے ہر ادھانیا ڈال دیا ہے ہم نے اس میں باریک کٹی بھی ادھرک نہیں ڈالی وہ بھی ڈالتی ہے کیونکہ ادھرک ہمارے گھر میں پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے نہیں ڈالی اب حلیم بن چکا ہے اور سب حلیم کھا رہے ہیں اور ہم ایک دین پہلے شادی میں گئے تھے رات میں تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے ہمارے نیبر کے یہاں شادی تھی تو وہاں سے انویٹیشن گارڈ آیا تھا تو ہم ان لوگے گئے تھے تو یہاں میں نے چومن لی چومن بہت اچھی تھی ہلکی مرچیں تھی کھانے لائک تھے جیسے شادیوں میں ہوتی ہیں انہیں مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں سپائسی ہوتی ہیں کافی ہیں تو یہ بڑھیں ہیں یہ لکھتے ہیں اس سے کھنے ہیں جنگی کھا رہے ہیں اور دیکھیں یہ دلھن ہیں دلھن کے پاس جو بیٹھی ہیں یہ ان کی جھٹھانی ہیں یہ دبرانی جھٹھانی ہیں ماشاءاللہ دلھن بہت خوبصورت ہے موسیقی